کہان اللہ کے نام پر قربال کر دوں گا مگر یزید پلین اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا کربلا کے میدان میں آپ کو گھیرا گیا آپ اصول پر قائم رہے آپ پر پانی بند کیا گیا آپ پر کھانا بند کیا گیا آپ اصول پر قائم رہے کون ڈرہ سکتا تھا میرے حسین کو کون دشمن بائچ ہزار سامنے کھڑے ہیں مگر اصول پر قائم ہے تصور کرو کیسے صبر کے پہاڑ تھے آپ کے سامنے آپ کے اٹھارہ سال کے علی اکبر شہید ہو گئے چھوٹا ننہ منہ علی ازگر شہید ہو رہا ہے اپنی جان قربا کر دی نانا کے دین پر مگر میرے حسین اپنے اصول سے نہ ہٹے اصول پر ثابت قدم رہے تم پر مصیبت آئی ہے صبر کرو عزمائش آئی ہے صبر کرو جو اقتدار کی حوص اور اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کرتے ہیں انہیں یزید کے انجام تصبح حاصل کرنا چاہیے اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر حسین بچ گئے تو میرے اقتدار کا کیا بھلے گا یہ ظالموں اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی ظلم کرتے ہیں سارے کے سارے جانو اللہ دیکھ رہا ہے اٹھو میرے مٹھے اسلامی بھائیو اور ایک عزم ایک ولولہ لے کے اٹھو خود اپنے کردار کو درست کرنے میں جذبے کو استعمال کیجئے پکہ ارادہ کریں آسے گناہوں کا سسلہ کوئی آگے ساتھ جائے خلاص ہم بھی کوئی دین کے لیے اسلام کے لیے مصحب کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کر کے جائیں اپنے جوش کو اپنے اس ولولے کو باقی رکھو اسے مساجد کی آباد کرنے میں اس ولولے کو استعمال کیجئے چہیدانِ حصیرانِ کربلا والوں کا صدقہ آسے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا اور وہ باب سرکار کی سنتوں کے راستے پر چلتا ہوا راستہ ہوگا دیکھئے نگرانِ شورا کا سنتوں بھرا بیان جس کا موضوع ہے واقعہِ کربلا آٹھ محرم الحرام بروز جمعہ دوپہر دو بجے نو اور دس محرم الحرام بروز ہفتہ اور اتوار دوپہر تین بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر